اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بازو یا ان کے جو ہاتھ ہیں وہ سن ہوتے ہیں یا پھر ان میں چونٹیاں دوڑتی ہیں اس میں بازوکات تو بڑی سادہ سی وجہ ہوتی ہے اور بازوکات ایک ایسی وجہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورہ کرنے کے بعد اس کو جانیں جو عام سی وجہ ہوتی ہے سب سے پہلے میں اس کی بات کر دیتا ہوں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کافی دیر تک کسی ایک جگہ پر بیٹھے رہیں یا کسی ایک پوزیشن خاص میں کافی دیر تک بیٹھے رہیں اور اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے لیے اٹھ کے چلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ٹانگ جو ہے سون ہو جاتی ہے آپ کو بہت بھاری لگتی ہے اور اس میں سنسناہٹ یا چونٹیاں دوڑنے والی پوزیشن بن جاتی ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس پوزیشن میں آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہوئے ہیں تو بعض اوقات آپ کی جو نرز جس کو ہم پیریفرل نرز کہتے ہیں تو وہ دب جاتی ہے جب وہ دبتی ہے تو اس کے بعد یہ آپ کو تمام علامات جرم لیتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ تمام لوگ جو ایک خاص پوزیشن میں کام کرتے ہیں جیسے اگر آپ ایک بینکر ہیں یا کسی ایک آفیس میں ہیں جہاں پہ آپ کو ٹائپنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو ایک خاص پوزیشن میں بار بار موو کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو اپنی گردن جھکا کے کام کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کی گردن جو ہے وہ بینڈ ہوئی ہوتی ہے یا اگر رات کو سوتے ہوئے آپ نے ایک ایسا تکیہ استعمال کیا ہوا ہے جس کی نسے آپ کی گردن آگے کی طرف آئی ہوئی ہے تو اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے آساب یا پیریفرل نروز جو ہیں ان پہ پریشر پڑا رہے گا اور کافی دیر تک پڑا رہے گا جیسے کہ ہمارے جو گردن کے مورے ہوتے ہیں ان میں سے جو آساب یا پیریفرل نروز گزر کے ہمارے ان کندوں اور پھر بازوں اور پھر ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو جب بھی ہماری کسی بھی اس طرح کی پوزیشن کی وجہ سے پیریفرل نروز دبیں گی اور دبی رہیں گی کچھ ٹائم کے لیے تو اس کے بعد ہمیں ہمارا بازو جو ہے ہو سکتا ہے ایک یا دونوں سن ہو اس میں سنسنا ہٹ ہو اس میں چونٹیاں دوڑیں اور ہمیں چیزوں کا سنسیشن کا احساس نہ ہو رہا ہو کچھ دیر کے لیے لیکن جب ہم اس کو پھر حرکت دیتے ہیں کچھ مومنٹ کرتے ہیں تو کافی بہتری بھی آ جاتی ہے تو پہلی تو وجہ آپ نے دیکھ لی کہ جب آساب دبتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں جب ان کو ایک طرف سن ہوتا ہے کہ شاید ان کو خدا نہ خاصتہ فالج پرائلسز یا سٹروک ہو گیا ہے لیکن دوستو یاد رکھیں کہ سٹروک میں آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بازو کو اپنے ہاتھ کو اپنے انگلیوں کو حرکت دیں لیکن جو یہ صورتحال ہے جس میں نرو کمپریشن ہوئی تھی تو اس میں آپ مومنٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا لوگوں کو یہ جو علامات ہیں تو پھر وہ کچھ ہی دور میں آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بازو کو یا ہاتھوں کو یا انگلیوں کو حرکت دے سکیں تو اور عام طور پر یہ ایک طرف ہوتا ہے تو ایک تو یہ وجہ بنتی ہے لوگوں میں دوسرا پھر بعض خواتین گھروں کے جو کام کرتی ہیں کچن کے وہ انہوں نے کلائی کے اوپر بہت زیادہ وہ بار بار مومنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس دوران بھی نرو دبتی ہے تو جس کی وجہ سے علامات جنم لیتی ہیں لیکن جو ایک مخصوص قسم کی بیماری ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں کارپل ٹینل سنڈروم یعنی سی ٹی ایس اب کارپل کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کی کلائی ہے اس کو ہم کہیں گے کارپل ٹینل کا مطلب ہے کہ کوئی سرنگ ہے اور سنڈروم اس کا مطلب ہے کہ کچھ علامات جنم لیتی ہیں جو ایک سے زیادہ ہوتی ہیں یعنی آپ کی جو کلائی ہوتی ہے اس میں ایک نرو جا رہی ہے اس نرو کو ہم کہتے ہیں میڈین نرو وہ جو میڈین نرو ہوتی ہے وہ کس کس حصے کو سپلائی کرتی ہے یا آسابی کنٹرول اس کا کرتی ہے وہ آپ کے انگوٹھے کو آپ کی اس انگلی کو اور آپ کی جو درمیان کی انگلی ہے اس کو اور اس یعنی کہ چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی کا جو آدھے والا اندر کا حصہ ہے اس کو وہ نروز جو ہے وہ احساس یا سینسیشن وغیرہ دیتی ہے لیکن جب وہ نرو میڈین نرو جو یہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک بینڈ ہوتا ہے ہماری رس پہ تو وہ اگر آپ بار بار ایسا کام کرتے ہیں تو وہ اس کو دبانا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ کے یہ جو حصے ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے کہ انگوٹھا ہے یہ انگلی ہے اور اس کے بعد میڈل فنگر ہے اور رنگ فنگر جو ہے اس کا جو میڈیل سائیڈ ہے تو وہ سن رہنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کارپل ٹرنل سنڈروم اس کے لئے ہم لوگوں کو پھر کچھ ایکسرسائزز بتاتے ہیں لوگوں کو پھر دردوں کی دوائیاں دی جاتی ہیں ان کو پھر بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے بار بار ایسا کا کام نہیں کرنا کیونکہ ہم جب چیک بھی کرتے ہیں ایسا کے مریضوں کو تو اکثر ہم ان کا کچھ دیر کے لیے جو ہاتھ کی پوزیشن ہے وہ ایسے کرواتے ہیں تو جس کے بعد ان کا یہ دباؤ آتا ہے میڈین نر کے اوپر اور یہ علامات پھر جنم لیتی ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھی یا پھر بعض وقت ہم یہاں پہ ٹیپ کرتے ہیں انگلی کی مدد سے یہاں پہ ہلکہ ہلکہ مارتے ہیں تو پھر یہ علامات جنم لیتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو جو یہ کارپل ٹرنل سنڈروم ہے اور بعض وقت ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو الیکٹرومائیو گرافی اور نرک کنڈیکشن سٹیڈی کہتے ہیں انسی ایس ای ایم جی اس ٹیسٹ کا نام ہے تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میڈین نر جو ہے یہ مخصوص جو آساب ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں اس وجہ سے اگر تو فیزیو تھرپی سے اور کچھ ایکسرسائزز سے یا دعائیوں دینے سے مسئلہ حال ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن فرض کریں اگر نہ اس سے مسئلہ حال ہو رہا ہو اور بہت زیادہ علامات تنگ کر رہی ہیں کسی کو تو پھر ہم سٹیرویڈ کا انجیکشن لگاتے ہیں اب وہ سٹیرویڈ کا انجیکشن بھی کچھ عرصے کے لیے اور بڑے مخصوص طریقے سے لگایا جاتا ہے ہر شخص نہیں لگا سکتا اس چیز کے ماہرین ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں لیکن اگر اس کے باوجود بھی مسئلہ حال نہ ہو تو پھر اس کی ایک چھوٹی سی سرجری کی جاتی ہے ایک چھوٹا سا آپریشن کیا جاتا ہے جس سے کارپل ٹرنلن سنڈروم سے نجات ملتی ہے تو ہاتھوں کے سن ہونے کا انگلیوں کے سن ہونے کی ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اور عام طور پہ کارپل ٹرنل سنڈروم وہ خواتین جو مٹاپا کا شکار ہوں جن کی عمر چالی سال سے زیادہ ہو اور جن کے بچے ہوں تو ان خواتین میں اکثر یہ چیزیں جنم لیتی ہیں اور اسی طرح سے جو عام یعنی یہ وجہ نہیں ہو تو عام وجوہات ہیں مثلا ایک سکول کا لڑکا ہے بچہ ہے وہ ہر وقت بیگ اٹھا کے رکھتا ہے بڑی بھری ہوئی کتابوں کا تو اس کے اصاب دب سکتے ہیں تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس عادت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بعض کچھ ماہیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی ہیں تو بچے گود سے نہیں اترتے تو اس میں بھی ایک مقصود پوزیشن میں ان کی نرف دب جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر یہ علامات جنم لیتی ہیں اور اگر آپ کا تکیہ ایک ہارڈ تکیہ اور آپ کو گردن کو تو تھوڑا سا موڑ کے یا فلیکشن پوزیشن میں سونا پڑتا ہے تو جو اس علامات جنم لیتی ہیں تو اپنا تکیہ اپنے تبدیل کرنا ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی یہ چیز تنگ کرتی رہے تو آپ جب ڈاکٹر سے پاس جاتے ہیں تو آپ کے گردن کے جو مہرے ہوتے ہیں ان کا وہ ایک ایک سری کرواتے ہیں جس کو سروائیکل ایک سری کہتے ہیں اے پی اور لیٹرل پوزیشن یعنی سامنے والی اور سائیڈ والی پوزیشن کا وہ کرواتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کے درمیان جو جگہ ہے وہ تو تنگ نہیں ہو رہی تو عام طور پر یہ چیزیں کس طرح ٹھیک ہو جاتی ہیں صرف فیزیو تھرپی سے فیزیکل ایکسرسائز سے اپنی آداد کو تبدیل کرنے سے ان میں بہت بہتری آ جاتی ہے تو اگر آپ کے ہاتھ سنوتے ہیں آپ کے انگلیاں سنوتی ہیں آپ کے بازو سنوتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ کو فالے جائے تو آپ یقین جانے کہ اکثر صورتحال میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہلکی سی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جب وہ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو علاج کیا جاتا ہے اور اس علاج کے بعد آپ اس مسئلے سے نکل آتے ہیں یہ زیادہ تنگ کرنے والی صورتحال نہیں ہوتی دوستو اس طرح کی ویڈیو پتا ہے آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستو نشتداروں سے شیئر کا نیچے آپسہ نے اسے شیئر کا اپشن پریس کر کے اس کو شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خواہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں